السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ وبرکاتہ 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 ابو بکر شبلی آئے انہیں لوگ کو ایڈی عمید نہیں سی دیں دے مگر اللہ کے رسول نے اس عالم کہ ابو بکر ابن مجاہد جدہو شبلی آئے وہ عادب کرتے چنانچہ جیسے آئے اٹھ کھڑے ہوئے بڑا عادب کیتا بادشاہ گردہ نے آکھا وزیر آدم حوندہ علی ابن عیسیٰ ابباسی وزیر آدم تو کدھی نہیں کھڑا ابو بکر شبلی انتے لوگ دیوانہ سمجھے تو ایڈی کھڑا گیا تو انہیں آکھا اللہ کے رسول نے منو آکھا سی ایک جنتی آدمی ہے انوارا تو وزیر تازین کرے اسوالی بن عیسیٰ وزیر آدم نظر ٹھیکیا مگر ازی خود پاک اغمبر علیہ السلام آکھا اوہ دا احترام کرنا اور بعض خواب جنہیں بکیا بھی دوسرے دن کہ نبی علیہ السلام نے آکھا اللہ تعالیٰ تیری اور شان وزاوے ہوئے کرے میں نے مجاہد تو ایک جنتی آدمی جی میرے کہتے تازین کی تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تسیلی ہے جنہوں لوگ مجنور اور دیوانہ سمجھے وہ بھارے میں نے خاص حدیت کیوں کہی کہ ابو بکر شبیلی آوے تو دا احترام کرے جنتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی سار ہو گیا ابو بکر شبیلی کیوں اہیت پڑھتا ہر فرز نماز صبح اور میرے سے دروز پڑھتا یہ آیت پڑھ کے لئے میں تو آرے سامنے پڑھی باچ دروشی پڑھ اسی سار ہو گیا انہوں نے وہ بکر شبیلی اس پاروں میں کیاب جنتی آدمی ہوں اور آرہ تو دیت آزین کی اور اسے ترائیں ایک دوسرے اسے علیہ ابن عصاد علیہ وزیر آدم دائی چودہ دمانے چکنے کے نیک آدمی نے خواب نبی علیہ السلام نے بیکھیا کہ آپ میں کیاب کہ انہوں اگر کوئی ضرورت تیرا کا مڑے آنک نہیں ہوں دا چودہ وزیر آدموں نے ملی کہ نشانی دسین وہ نے میری قبر دیکھو چار ہزار مرتبہ دروشی پڑھے آسا اور یہ دا پتا سوائے میرے کسے نہیں اللہ جاندہ اور اللہ نے میں نے وہ دروشی پڑھا پوچھایا ورنہ اس وزیر آدم دے سامل بھی کسے نہیں خبر میں دو دو احرامت دسین نشانی منوں گا وہ بیچارہ گیا اور انہیں اپنی حاجر دسین میں بہت ضرورت ماندے ہیں پر لے کوشنی اے خواب تے اللہ رسول نے آکھا انہیں بڑا استقبال کی انہیں آکھا کہا واقعی ہے سیادہ پتا یاد اللہ نے انسی صرف کسے انہوں خبر نہیں میں روضہ پاک سے چار ہزار مرتبہ جنام عزید شریف در احرام دروشی پڑھے انہیں آکھا کہا اے خادموں آکھا کہ تو تھیلی لیا وہ چھو ایک ہزار دیناروں نے کر رہا کہ نبی علیہ السلام نے آکھا یہ ہوتے انہوں میں دیتا اور اے بشارت دا دینا کہ تم میں نویڈی خوشی جی خبر سنائی اے تھیلی حدیعہ میری طرف توفہ اور تین ہزار درم دی تھیلی پھر لے کے گیا وہ نے یہی دسیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اے پڑھ رہا اور میرے دروشی پڑھ رہا علماء نے لکھا جنی تعریف اس موقع اللہ نے اپنے حبیب دیس آج کی تھی کسے جنی چھوٹی جن رینیاں شانہ جمع کرتی ہیں اور یقین جانو اسی نعمتی قدر کریے یا نہ کریے ساری اپنی بدقسمتی ہوگی ورنہ اللہ نے بہت بڑا اعنام فرمایا کہ کسے ہور نبی دی امت پیدا کرنے بجائے سانو سید الازولین و الاخر پہلے اور پیچھنے اندھے سردار جنہوں نے بنایا انہ دی امت پیدا فرمایا اس تو ایک دعا جڑی امیہ علیہ بیت علیہ السلام کردے سویر جاگنا کہ جنہیں دعا کرنے ہونا چاہیے کہنا الحمدللہ اللہ اللہ جاہا رہا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے علیہ السلام اللہ نے ہور کسے امت نہ بنایا شکر ہے اس خوضہ اللہ برنے محمد رسول اللہ کے امت پیدا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لکا کہ جاکم رسول اللہ منان خاصل لام جلنگا زبروڑا ایک قسم دے شروع چاہوڑا قسم جلنگا اگر قسم کھائی دی ناوی جایتے لام لگانا اگر مطلب ہے قسم ہے خدا جی اللہ تعالی آپ بیان کر لگائیں انہا زور جتا میں قسم ہیا تو اڑے سامنے بیان کرنا پھر اگر قادہ آگیا قادہ جلنگا لوگ عربی جاندے حرف تحقیق جنہیں بے شک ہیں اس گلد کوئی شک شباہ نہیں او سے ہوں قسم ہے اور شک شباہ تو پاک گلد جی جاکم رسول تو اڑے کول اللہ دا رسول آیا پھر ہوتے دو پیشان لگیں گیا رسول اے ہوئے عربی زبانہ دا کمال ہے اللہ نے اس آخری کتاب لی عربی نوچنیا زبانہ بڑھنیاں تھی سب ربین مگر یہ تھوڑی دی عبارت تھی ہے نا کچھ بیان ہو جاندہ لگن کلے نو بیان کرنا دفتل بڑھنیا لام قسمیا قادہ حرف تحقیقیا جاکم تو ہڑے کول آگیا رسول دو پیشان آئیتے تنکیر جلیت تعدیم لی کہ بہت مرد بیولا رسول آئے بڑے رسول آئے دنیا مگر تو ہڑے کول جدا خدا دا پیغمبر آئے بہت عظیم مرد دا اے دی شان دا کوئی اندازہ نہیں مینہ نخو سے کم اور اے بھی اللہ تعالی نے فضل فرمایا بچو ہڑے وچوں بجائے جو پھرشتہ ہوں دا جہنہ ہوں دا تسی کیا دنے بھی اللہ ٹھیک ہے نے بہت نیکی ہیں کچی ہیں مگر اسی کس طرح کم کر سکتے ہیں ساڑے کم دنیا کم یہ دوسری جنسی کوئی اور مخلوق سی انہیں کر رہے ہیں سی بشر جلے انسان کس طرح کر سکتے ہیں اس طرح قرآن مجید نے جڑے لوگ آنے سے انباللہ تعالی کو فرشتہ پیج دے ہوئے نورانی مخلوق تلیخی لکھائی کتاب میں اللہ اتار دے وان جاوے تسارے لوگ من لائن بھی واقعی ہے سمان تو یار کتاب آنے فرشتہ وان جا ایمان لائن اللہ نے کیا ایک تماشاتے ہو سکتا ہے اتنا لوگ دوردستی ایمان لیاؤں گے مغیردہ پیدا کوئی جدو ہوتے عمل کی نوبت آئی لوگانے بہانہ بنا رہے ہیں فرشتہ یارے کم کر گیا کر گیا ساڑ کو ان دھوندے ہیں انسانہ کو ایس تو فرمایا بشارم نصروں کو تواڑی تراندائی تواڑی بچوں رسول پہ جیا تاکہ تسی بہانہ نہ منا سکو بے کم ساڑ تو پاڑ رہے ہیں جدو ہونے کر کے وقائے تسانوں کرنے پہلے دیکھو چھوٹی جیاج کی بیان کر رہے ہیں قسم اخلاق اللہ قسم کھاندہ تیاندہ شک کو شباہ تو پاک جے تو آڑے کوڑے کے رسول عظیم المرد بتایا بہت برند شان وڑا رسول آیا تو آڑے بچوئے عزیز ان علیہ مارک اور اس پیغمبر جی شان کی بہت ہر روش ہے جلی تو انہوں دنیا اور آخرت سے تکلیف دے سکتی نقصان پچان وڑی وہ اللہ کے نبی وقت سے بہت ناگوار ہے اللہ کے نبی نو بلکل پسند نہیں کہ امتنو کسی ایسی کالت پسایا جائے جیدے نہ وہ مشکل پسند دے عزیز ان علیہ مارک ایک شفقت اور محبت دا ذکر ہو رہا بہت جیدہ رسول تو انہوں دیتا باپنوں یا اولادنا وہ شفقت نہیں استاد نو شکل نو جیدی اس رسول اللہ امتنو عزیز ان علیہ مارک ہر روش ہے جیدی تو انہوں تکلیف تپاوے نو اے دیواز سے بلکل ناگوار ہے اور انہوں ناپسند ہے ایسے تو شریعت اسلامی دا مزا دے یرید اللہ بکمویز ہے اے ساری شریعت پر جو جتے کسی عالم اور درویش نے کوئی آنے جان کے گل بناتی نہ اوکھی او دی اپنی غلطی ورنہ دین اللہ نے کہا یرید اللہ بکمویز ہے اللہ اے اندھا بے حکم دی تعمیل کرو او بھی تو اٹھے فیضے دی نہیں کرنا بے ٹریفک کنٹرول کرو اے میں گھڑی ہیں جی ٹکر ہو جو سر کے جائی دا بے کھی دا اشارے لگ گئے ناڑک آدمی بھی کھڑا او دس دا پہ آرامنا اپنی اپنی باری جلنگ لوگ حادثیں ہیں تو بچے نہیں بننگے تباہ ہو جانگے اس طرح اللہ نے ایک کتاب اتھا رہی اور ایک کو دن استاد کھڑا کرتا جڑا اشارہ کرتا بے ایک در دی پریفک چلے ایک در دی نہ چلے ایک مثال تارے سامنے نری کتاب کام دیندی اشارہ ہی نرا ہوں دا پریسمان کیوں کھڑا نری کتاب ہی نہیں کم دیندی دنہ را استاد ہی نہیں کم دیندی کتاب بھی اللہ دی طرف ہونی چاہیدی اور اتعمل کر کے نمونہ دینوالا بھی ہونا چاہیدہ بچویں ہی ہونا چاہیدہ کہ کڑا کام میں دی چھوکھا جلا تو اٹھ کو نہیں ہو سکتا عزیزون اللہ ہے مانکتم ہارو شاہ جڑی تو انہوں تکریف دے سکتینا اس دنیا آخرت اور اس پیغمبر نونا پتھانے انہیں مشکل ہے حریص ہونا لیکن اوڑے توڑے واسطے بہت ہی حریص ہے ہرس عربی زمان جنزر کہ کسے شاہد دی بہت طلب اس آدمی دی طرف ہوئے بیانشاہ حاصل ہونی تھی اور اس لئے کوشش ہی پوری کرے خالی ہرس کرے نہ وہ میں کوہ مالیہ مل جائے یہ میں خیار کھانا ہے یہ ہرس دینا اور کوشش کرے پوری ماہ اتحاد مل پورا زور لگا دے بیش ہے لے کے چھڑنی ہیں انہوں عربی زمان جنزر ساندے اللہ انہیں حریص ہونا لیکن تکریفہ توڑی ہیں اس نبی نونا پسند ہے اور چوندہ بہار پبائی جنینا توانوں اس دنیا چیز آخر سے حاصل ہوئے اذا حریص ہے اذا کٹ کٹ کے شاہد پڑی میری امت کسے نیکی تو خالی نہ دائیں ایتھے بھی انہیں زندیاں سکون دیں آخر اور اللہ نے کہا دی وزا کی قرآن پاک جنزر سی بے خلاف پڑے لکھے لوگ دائیں اللہ تعالی نے جو نگینہ بنو دا ایک سونار کہ سارا بنا کے بے چوزے جائے نگینہ ٹھوک دیں آئینا یہ آتاں دے آخر کے جواں ہوں دا کہ جی عزیز و ناکیم کہ سمیح و علی ان وزیہیں میں ترجمیش پڑھ کے لنگ جانے حالانکہ جو بیعث ہوئی ہوں دی اینی لمحی چوڑی گلر اپنے سمجھے ہوں دی اس نگینے جو بند اللہ تعالی نے نام دے دے وہ دلیل ہوں دے لاجک ہوں دے منطق ہوں دی بہت جے ساری گلوں سمیٹناتے ہیں نامانو سمجھے لے جیس خدا جی شان ہو حکمندان دیوید حرکی کر رہے اس دیتے ہیں رسول دے بارے جو فرمایا کہ بے شک قسمیاں گیا لیا کہ تو ہر کو بہت مرس بے والا رسول آیا تو ہر دے بچوں آیا اور وہ تڑپ دا ہے بے میری امتنوں کوئی تکلیف نہ آئے اور ہر اچھی شائران واصل ہوئے بالمومنین روف الرحیم علماء نے قرآن چھانٹیا پرخیا دیکھیا اللہ نے اپنے دون آنجڑے اور نبی الاسلام لیا کٹھے چیزے یا اپنے اللہ بن ناسل روف الرحیم اللہ لوگان دے حق سے روف الرحیم اے سورہ بقراج ایتھے نبی نواکیا بالمومنین روف الرحیم مومنہ دے حق سے رسول با روف الرحیم روف رافت تو نکڑا ہے شدت الرحم رحمت آم ہے کسی آدمی لینے تھوڑا بہتی رحم ہوئے تو رحم ہے مگر رحمت انتہائی محبت یہ تو اگر کوئی در جاری نہ فرما ہے تھوڑا جا تو اڑا خیر خواہ نہیں اس نبی نو تو اڑا پیار رحمت در جاری محبت آخری سٹیج ہے نا او محبت کٹ کٹ کے دلچ پڑی ہے و میں امد خیر خواہی کرائے نہ دی کوئی قصر چھاڑ کے نہ جاؤ کہ رحیم صفت مشبہ کہ قدی قدی کو رحم کر رہے تو رحم کہہ جانے ہی کہ رحم رحم نہیں کہہ جانے ہی رحم ہو جی حرامت ہمیشہ ہوئے اہمیں وقتی نہیں جذبہ ہر وقت اور ہر وقت تو ہمیشہ مہربان ہوئے فرمایا ہو جا رسول اللہ پر ملتا ہے روف الرحیم اس تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی قصر نہیں چھڑی حضرت عبود عزیز مہد رسول اللہ دنیا تو گیا نا کہ جو چیز جنت نو کھڑنو وڑی ایک بھی نہیں جری دس کے نہیں کرتا اور جری دوزخ تک بتاؤنو رہے بھی نہیں کھڑ کے گئے وہ بھی دس کے گئے وعدے کرتا کہ آج ہنم نو کھڑنو اس تو اس پیغمبر نے رافت رحمدہ حق ادا کرتا اور یقین جانو اسیں ساری عمر و رسول اللہ دنیا ناتاں پڑھ دیرینا ہے اے جاہے لوگانے میں شرکیاں گلام لائیں ورنہ حضرت عربی فارسی اردو پنجابی دینی مرضی مدہ بیان کریئے وَعَلَا تَفَنُنَهِ وَاسِفِيهِ بِوَسْفِيهِ یَفْنَ الزَّمَانَ وَفِيهِ بَالْبِ عرب شایران دائے عمران گزر جان کہ لوگ ترہ ترہ دیں گے نظماتے ناتاں کیا کہ زمانہ مکدانہ ہے نبی پاکزی شانہ نہیں ختم ہونے حضور دی شانہ نہیں ختم ہونے ایک عالمی جان آن ہی گزر ہے آسی ہو دی کتاب پڑھنے شاہ علی اللہ ابن تعالی حیران رہے جانے ایک امتی جا رہے ہیں دانگ رہی ہیں جتو سارے لہ رہے ہیں یہ کشمے دی چھوٹی چھوٹی نیرہ کترے ہیں جتو آپ سمندر سی جتو اندر اللہ نے سارے علم دمہ کر اور امتی خاطر دکھ اٹھا ہے او جڑی ہیں او دیتے سجدے پائیاں گئی ہیں گڑھ او دے کھٹے گئے وطنوں بے وطن کیتا گیا اور جتو اندر اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام اپنی شفکتہ رہمت پارا ہوں مکہ تو بیاس ہو گئے کہ یہ نہیں گرد سن دے حضر سے زید بن حرسانو لیا ناک اور تائف گئے کہ تائف دے سردارانو میں دین درسان دو تین پر آسی ایڈے نام راج نکڑے اور چودھری انہ نے گرد سن پر انکار کر ایک نے کہا جتے ہیں رب نے رسول بنایا تو میں اوہ دے کات بیدہ غراف پھار دوں گا ایڈہ بیادو نکڑے انہ نے کہا سانوں سردارانو چھٹ کے زمینہ دے مالکانو جیتے ہیں یتیم اور رسول خدا بنایا نا ایڈی مت ماری اس خدا دی تو میں اوہ دے کات بیدہ غراف لی رہا کر دوں گا ایڈہ بیادو نکڑے اور ایک نے کہا گر تو سچا نبیہ دے تیرنا گل کرنا ڈا رہا ہوں دا کسے بیادوی نہ ہو دے تالن دا بہانا اور اگر تو چھٹھا تو چھٹھنا جلتا ہی نہیں خیدا ترہا ترہا کم بختانے آدموں دل توڑ کے جواب دیتا اینہ سفر کر کے آپ طائف گئے مکہ جینے سال گزر گئے رعوف الرحیم پیغمبر جی نے ایک کانانی اس امد کو لیا ساری امدلی زکاردہ انتظام کیتا مگر کہ گیا انہا صدق اطلاع تحرد علی محمد نے ملالی میں اور میری اعراد پکھے مردے رہوانگے نا امدی زکاردلی کھاوانگے مردے ہو امد زکاردلی کاتنا لینا در چیتانہ نہ آجاوے کہ نبی نے نبودہ میں فراد بنایا اور ساری دنیا آج تک پیٹھ دی ہے حضرت سے عبقر زمین نہیں دیتی زمین ایسے تو رسول اللہ نے آکھا میرے کو جلی ہے سرکاری زمین اگر میری اعرادنوں ملگی یہ بھی بہنہ بنگا کہ رسول اللہ نے زمینہ فتح کر کے اپنی اعرادنوں دیتی ہیں کہتا کہ میرا کوئی وارث نہیں جو کسی ہے وقت یہ مسلمانہ دا مال ہے کسی نے نہیں ملی اس تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے آکھا کمبخت ہو جی توسی میری گل نہیں منی کہ میں نے موقع دیا و میں شیئر دیتا ہے عام لوگوں نے اپنی کار سنا رہا ہے شیئر دونا چک ملنے مگر نہیں ملنے کمال سویر نے انہوں نے لائنہ چھڑے کرتے بندے چوڑیاں پتھرانا پرکی اور اللہ دا پاک 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 خون دیکھتا ہے زمین اسمانہ زیادہ کین تینا خون ہی خون آگا آبنو لالو لال کر دیتا بہوش ہو گا صورتی کوئی نہ رہی حضرت زیاد بن حارسہ نے اٹھایا سواری جلدیا چہروں باہر جاکے آبنو نہ روتا رہا کوئی خبر حضرت عاشہ دیکھتا ہے ہی ہر صورت وقت احد نہ رہاں دین بھی کوئی اکھا آیا احد وارے دین تو ہر مبارک زخمی آدم دان شہید ہوئے حضرت عاشہ کوشی نہیں جو طائف تو ہوئی نہ مرنا کوئی خبر وہ زیادی اٹھا کے لیا اور اسے کافر دین دی خاطر جدا لانا بل مومن یا رو فرق قبر پہ جانا اس نبی دی جنہیں توازی دو کھٹا ہے ورنہ وہ دے پیران دی خاک بھی جڑی فرشتیان دے سردی ہونا زینت ہے وہ کپ کے مٹی سردے رکھ دے فرشتے عطب کر دے تو آدھی خاطر وہ ماران کھاندا رہا دو کھٹ ہوندا رہا تو حضرت عزید من حرسہ نے جو درخت چلے لچایا باغ و مکے دے سرداران رہا سی عطب اور شہبہ بڑے بڑے سردار سی کونہ نمی ترس آیا انہاں بیکھیا ترس آیا بیار پر آتے ساڑا یہ کی بنی آیا اپنا غلام سی ہونو دے نا دی مسجد دے ہوتھے بنی اداس اے نصرانی سی عیسائی سی عراق چو آیا بیکداب کونہ انہوں نے آکھا اداس ساڑی ٹھیک ہے نا مخالفت ہے مگر یہ خال کی ہے انگورزہ کچھا توڑ جا کے نا نچوڑ کے موچ پا انہیں پیاد حضور ندرہ ہوش آئی کہ آپ نے الحمدللہ کیا تو اس عداس نے کیا بہت میں نمی ناجر ہو گیا اپنے سرداران کے چھرین جائے یہ نہ کری نہیں ہے الحمدللہ کیا کہنا بسا تو کونہ کہنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسے لاکھے گا انہیں آکھا میں نے نوازہ راکھا آدم نے سرداران ہاں آو میرے پائی یونس لاکھا انہیں آکھا تو آڈاوپ پر آکے ہیں سیدھے تسیلی یونس انہیں جاندے کہ وہ بھی خدا دا نبی ہے جیسے طرح انہیں دکھ اٹھایا ہے انہیں پیر چوم ہے کافرانے جب بیکھا برا کے کہا انہیں یارا سیدھے ترس کھا کے انہیں کر لیا دی سیدھے دو دشمن ہے تو پیر چوم دا انہیں آکھا تو ہڑی مرضی ہے پائی جو مرضی کر دے پھرو اے گلان سوائے خدا دے نبی دے کوئی گا پھرو کنوں پتا یونس لا دے راکھ دا اے خدا دا پاک پہنے پڑھ او دے نا دی مسجد ہے ہوتھے نا مسجد عداس تو اللہ دے پیغمبر دا خدا نے اکھا بے المومن ہیں رو پھرے نبی ترہ دا رہی رہا ہے تو ہڑتے دکھانوں دور کرے کہ ہر اچھی شیطانوں نصیب ہوئے مومنہ دے حق انتہائی شفیق ہے اور ہمیشہ بہتبار جیسے تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی حمد نا کیا کہ عالم تھک گئے مسلمانوں نے رب نے توفیق کی چیز نا تاں لکھ دے رہے ٹھیک ہے حضور پاک جی شان جلی کوئی ختم ہو سکتے سادی نمت اللہ علیہ السلام پر مہندے مدت تمام گشتوں پر پائیں رسید عمر مہمتنا در اولے بسے تو مان لائے عمر ختم ہو گئی ٹائم ہو گیا مگر اللہ دے رسول اسی تیری تعریف دے بسم اللہ جی رہ گا پوری تکی ہونی سے شروع تی رہ گا مکنی گردت کجا رہے مدت تمام گشتوں پر پائیں رسید نا ہم تنا در وصفے اولے بسے تو مان دائیں تیرا درانہ وصف شان اولے بسے تو بسم اللہ جی کر رہے ہیں مکنی کتھوں ایس تو جناہو سے ویکھیا کھڑے خوش نصیب لوگ بہت نصیب رہ گا ویکھیاوی کوڑی بیٹھے منافق مرے دے بے ایمان مرے جناہو نے واقعی پیش قدم میں چالم ہویا جس نے اور اوقت تک جنہیں ایمان نا نے رکھیا پیش رہے پیش رہے پیش رہے چھوٹھے بند دا ہو سکتا پیش قدم میں چالم دنیا جو اگے نکڑ گیا اٹھکے حضور نے آن وڑے اوڑ پہار جنا سونا بھی خارج کرنا میرے صحابینے کے جاؤ جڑانا سیردہ چکتا ایسا ملد اے دتانا ربی رہے بڑا پہنے ہو رہے ایسا وقت پہایا پیش قدم میں چالم ہویا جس نے اور اوقت تک کہ ہینے لیکھ ترون جسا ہے وہ خود لیکھ نہ سکتا یہ قسمت ہماری ہیں جو ہے کہیں گے رہے یتیم عبداللہ کا پترہ شمجین آئی بہترہ رب نے فضل کیتا ہو تو اندار نہیں ہوں توزیہ ہی بھین دے جی غریب ہے نوکر ہے ننگا ہے کوب بہدار چاہ سعودہ لے آنے پران شروع صاحب کرنا یاد ہیاریں گلتے ہیں جیفتہوں کیا جانبا ہوا ہے جیفتہوں کیا جانبا ہوا بھر 크게 ڈیوزتے ہیں جیفتہوں نے اپنی نظر ہے اسی طور پیدا ہیئے ہیں دنیا یہ دو کھلے تکلیف ہے پہر ہیچ کیا کہ لطے کیا جیفتہ و ایسلام حاضر ہوئا عمران مرک الجبار آیا پہاڑاں تھے پہاڑاں تھے وہ پہاڑاں نے سلام کیا اللہ علیہ وسلم جو کچھ تیرنا ہویا سارے سامنے کی تیتا ہے نا طائفہ اگر تسی حکم دیو تو میں دو پہاڑ جڑے نا ٹکرا دیا ارے مکہ اور طائفہ در ایک پیس کے رہا تو اللہ علیہ وسلم نبی اللہ علیہ وسلم نے او سے بھی اکیب نہیں میں یہ نہیں چاہوں تھا سید جنہوں نے نصر کی خدا کوئی اللہ اللہ کیا نا پیدا کرے کیڑا حوصلہ نہیں جائے کر دے بربادن جن کی بلائی چاہی دکھایا انہیں دل پھر بھی انہیں کی خیر مناتا ہوا چاہتا کوئی جمنہ ہے جا اس تو اللہ قسم کھا کیا کیا تو آرہ جڑا میں رسول پیدایا ایدانہ خیر کھا کوئی نہیں جمنہ اور اس خیر کھا ہی دیت تواتی نبی اللہ علیہ وسلم نے پچھلیاں شرائطاں سے گئنے لوگوں نے اپنیاں شرائطاں پڑھوں بڑے اوکھے حکم بھی رب نے اوکھا اوکھا حضور دی برکنہ ایدان آسان ایدان سوکھا دیند بے امد کدی بھی نہیں کیا سکتی بیا کم ساری ہم تو بار دست آگیا جے تو ہر کو پانی ہے گا بیمار نہیں تند رس دے تو غسل کر لو غضو کر لو اگر این نہیں کر سکتے بیمار جے یا پانی نہیں مر رہا تو سی جمع کر لو پاک مٹی تھی آتھمارو ایک کو بعد این مونتے پھیر لوائیں این نہیں ہے جو تو سی غسل کر دے نمازہ پڑھو پاک دس سالے دن لنگا پھر سوال پیدایا کہ ایسا وقت ہی ہو سکتا نہ پانی ہیں نہ پاک مٹی ہیں اسے کی کرے فرمایا فاق دبتہ ہو رہے ہیں ان دو میں ہوش ہیں ہم یسر ہیں جنہیں پاک کر رہی ہیں نہ آب ہے پانی نہ مٹی ہے ایک کشکی چیزیں بغیر وقت ہو گیا انہیں سمدھے اب سورت سر پر ٹر گیا اللہ حکم یہ یہ ہو نماز قبول ہے ایسا آسان دین خدا دے رسول نے رہا فرمایا مسجد جاؤ جماعت نہ پڑو بہت حالا کر اگر نہیں جوہلت لے اللہ دو مسجد آ میں پیشنی ہمتانگونی ساری زمین خدا نے میرے لئے مسجد بناتی ہے جتھے وقت آئے پڑھ لو تو یہ ہو مسجدی بناتی ہے اس تو اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان کوئی جڑی یہ بیان ہو سکی ہے اللہ نے ایسا مرکبہ سے شان دیتی اور آسان دین دیتا جتھے تو انہوں نے مشکل نظر آوے آہ اکھا مسئلہ دین دیتا سمجھ لو کسی آرم دی غلطی ہے آرم نے سمجھن کو تو کھا لگیا اللہ دین نہیں تانک کرنے والا ہو سکلا وہ جو مناسب پابندی ہیں اگر پابندی ہیں وہ جو سادہ اپنا نفا کسی نقصان دے شاید تو بچائے خطرہ جے ایسا نہ تباہ ہو جاؤ گے وہ سادہ پلا ہے ورنہ اللہ نے تانک کرنے والا کوئی فیادا ہے اس زمن کے ساتھ سے بیکھو بے حاج ہے لوگوں نے جو حاج بیان کیتا ہے دسیا جن نے سی ابریلوی تھی جو بندی تھی شیعہ سننی سب نے آتا ہے کہ یارے لو میدانا مکیری مشکل ہے ایک کتاب میں لکھے لکھے انہوں نے آپ دنیا نے تانک تکتا ہے آنا ہو جائے آنا ہو جائے دم پہ جائے کرا دم پہنا خدا نے اس خادر لوگوں نے منایا بے مکرے جندر ہیں کچھ نہیں سب جالی کہ اللہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے صاف رسدہ دین دستیا جو دھتا ہے آسانی آسانی جو ریدو اللہ بکم اليسرہ والاہ یو ریدو بکم اللہ تو آلی آسانی چوندہ تنگی نہیں کنا چاہتا نبی اللہ علیہ السلام جدو پڑی جائے قربان دائی اللہ کے پاک پیخمبر علیہ السلام نے حالانکہ نبی اللہ علیہ السلام چاہتے ہیں مسجد حرام جنمازان پڑھ دے جیدو حاج سے کیا ہے آپ مکنے رکھنا مردی حضر احساس نے بسے دیندے تنہ توافہ دو آدھا اللہ رسول توافہ نہ کیتا کہ عمد مصیبت چنہ پیدا ہے اس لئے آپ جان کے پنگے لئی نے صرف تن توافہ کیتے آئی کوئی توافہ نہ پھلی نہ کیتا ایک جاندیاں کیتا توافہ القیوم ایک جڑا مناہ چواب سے لوٹے حج چوباد توافہ زیارت کیتا توافہ لفاظہ ایک چلنے لگیا کیتا توافہ الودا ایدوں صاحب اللہ تعالیٰ پاک پاک مرد قابض ہے نیڑے ہی نہ گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ قابض قریب ہی نہیں کہتا پھر امتی خاطئی کہ میں گیا سارے شعب کرنگے بھی اسے یہ ٹوٹکے مردی یہ دراشتہ مردنگی ہونے بھی ایسے تم مردے بھی اگر نہیں سمجھے بھی توافت اسی ضروری کر رہا ہے چوب کر کے باو کر رہا ہے باقی ہیں نو موقع جو سارے اسی ٹوٹکے پیناو کرتا ہی ہی ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے دین نبی علیہ السلام دا عمل لکھیار رحمت اللہ العالمین روح و رحی ایک ہزار چھے سو پنجی نمبر ہے حدیث تاقضہ اور یہ کتاب ہے حاجی جی مناسک کتاب الحاج وہ ستنوں میں باب باب ملن اکرب القابہ ولمی طف حتی اخرجرہ عرفہ ویر جبازت واثرہ ہیڈنگ یہ بندہ کہ انہوں لوگوں نے میں لکھیا باب کہ جنہا کعبہ بھی قریب ہی نہ گیا اور کوئی توافنوں نے کیتا حتیٰ کہ عرفاتوں ہوتھوں ہی چلا گیا اور باچ آ کے پھر کیتا ورنہ کوئی اتھے پھر لکھ دے انا بللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم قالا قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس آنجے عبداللہ بن عباس ہی کتے مرک بھی آنجے یعنی جنہے حضورت مزر سے تو لوگ نکڑے ایمان داری نہ سکھا کس مرک بھی نہ پہنچے ای عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم خالہ ہے نہ دی محمونہ کئی بچے لوگ پہلے ہیں بیتی نہ نہ رکھو محمونہ رکھو یار یومن جو نکڑے برکت والی نصیب والی کس مزاری کئی دی مہاں تو آری خالہ حضرت ابن عباسی نبی علیہ وسلم بھی کہا رہا ایک دن ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم خالہ کوئی رہا ہے حضور علیہ وسلم تحجدری اٹھے عبداللہ بن عباسی اٹھے چھوٹی عمر لوٹا پانی دا لے آگے نہیں رکھ دیتا نبی علیہ وسلم تحارتی خانے دیا ہے حضور علیہ وسلم نکڑے پوچھا ہے لوٹا کی نہیں رکھا تو محمونہ نے دست ہے رضی اللہ علیہ وسلم کہ ابن عباس نے رکھا حضور بہت خوش ہوئے دعا منگی آپ نے کہ اللہ ابن عباس نو قرآن دا فہم دے ایک قرآن سمجھ ہے اور ہونا سی امت دے لوگ انہوں حبر القرآن آنے کہ عالم بڑے بڑے ہوئے مگر قرآن سمجھن جلانا ایس امت دا عالم اور حبر القرآن عبداللہ بن عباس اور حضور علیہ وسلم اپنے زمانے جدو مجلس کر دے کسی دن وقت کرنا بڑے بڑے عالم سا بن برا رہی ہے کوئی شیطان دے دن دے بے آئیتان سوچ کے آئے ہو سب نے آپ پہ اپنا دسنا مرکے اکھنا ابن عباس تو دا سا انہوں نے کدی اکھنا ہے نا دی گل ٹھیک کدی اپنا دسنا کہ نہیں یہ کوئی گل نہیں بڑے سا بھی کہ حضرت اب عمر لیا اکھنا ہے ایس پاروں دیانے نا لے ساڑے بچے دنا زیادہ عمر دے تو انہوں اگے پھٹھونا ایس پاروں پھٹھونا اللہ دے رسول اللہ دعا منگی لے کھوکے میں چول بے گی این گل سیٹ ہو گی تو ابن عباس فرمو دے جدو رسول اللہ مکہ آئے فتافہ حضور نے تواف کی تا وَسَا بَيْنُ الصَّفَا وَالْمَرْوَا اَرْصَفَا مَرْوَا جِسَئِ تِي وَلَمْ يَقْرَبِ الْقَعْبَةِ تو بعد توافہ ہی بہا پھر اس تواف تو بعد حضور کعبہ دنے رہنی آئے منار کیمپ پھنا رہا اچھا ہی نمازان پڑھیں ہیں مستجی نہ بڑے حتی رجع منارہ پھر عرفات جو مڑے ہیں ورے جو مڑ کے آگے تواف کی تا اچھا امام پھر لکھ دے ابن حضور رہا بے حضور نے چکی تا جو نفلی توافہی نیچنگی ہے سارا وَاللہُ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت توافہ تتب بہن خشیت نہیں ذنب آننہ وادئ اے رو فرحین جڑی آت فریس کہ اللہ نے تعلیم مہربان اور شفیق نبی پیجے جنہوں ہر گلچے فکر ہے میری امت تانگار ہوئے فرمایا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس تو ہی نفلی تواف چھڑ دیتا اس ڈرتوں کہ کوئی امت آدمی بات دینا سمجھ لے بھی ضروری ہے وکانا جہب التخیف الامت ہی اللہ رسول اپنی امت دینا نرنی پسند کر دی کہ سو کھا کھا میں نے دستو وجد تازہ انداری کہ مارک برام بیمین فضل تواف بالبیت لوگانوں دست دیتا ہے اگر تواف کرنا چاہتا ہے بڑے سواب ہے مگر آپ نہ کیتا کہ میں ہمیں تاگیج نہیں دوگانوں پاؤنا چاہوں تھا اس تو اگر نہ کرنا تنہ تواف ہوں دو بات تحاج ٹھیک ٹھیک ایک جاندیاں کرنا لیکن میرا آتو باب سلاح اٹھانا ایک کاؤں لے کیا کرنا کیسی آسان گلتی تھی ہے ضرور پاتھ اور پھر نبی علیہ السلام میں اس پاروں کہ لوگ جلینا بجائے دے بھی ہور چیزیں وقت کرنا عرفات دے مزان دن تلیا دے خطبہ دیتا خطبے تو بعضوں سے بے حضرت بلا رضی نازان کئی اور دو رکھنا زور دیا پڑھائی اس سے بے دجی تکبیر ہوئی ناری آپ نے اثر دیا پڑھا دو میں نوازنا کٹھنیاں پڑھ دیتی ہیں تاکہ ہن شام تک کسے امتینوں نمازی فکر نہ ہوئے نہ ہن کو نفل پڑھنا نہ سنت پڑھنی دعا اے آج دا دن میدان عرفات دا دعا دا بے تو اڑا را پاپ کچھری علاقے بیٹھا فرشتیاں سے ہو دے گر جمع اور اس مجمع میں انہوں نے فکر کر رہا بہت سے ذکر کر رہا بہت خوئے لوگ سرننگے کپڑے میڑے ہوئے اور کس طرح انہوں نے مرد نے آلا کفن پہنے آیا چادر تیر ہے اور اس میدان سے کھڑے ہیں تو پڑھ مانگ دے کی مانگ دے وہ سے فرشتیاں سے لائے معافی منگنا آئے اپنا ہم ملک چھڑے ہیں پیسہ خرد کیتے ہیں رشتہ دار چھڑے ہیں انہوں نے پتہ لگا بے کہا رہا تیرا جتھے جہاں کے بہت سے معافی منگی یہ تو معاف کرو اللہ پاکہ ملکہ میں تو نگواہ بنایا میں انہوں نے بخش لیا جو پیراندے اللہ انہوں نے اندر پیسہ بندہ چیزی کوئی نیکچینی سرکو لہی عمر کو صرف گناہ جاللہ کوئی میں نے مغالطہ نہیں یہ بیچارے تکے کھا کے معافی منگنا ہے انہوں نے گاں چاہیڑا انسان بن کر رہا میں معاف کرو کوئی ہورنا میں آج نمازانی دو نمازان کٹھیاں جڑی ہیں دو دور دو آسان ہونے چھ خواب خواب جڑا ہے علماتی گلہ بنا لی گئے ایسا دے ساتھی نہیں مندی آن دے نہیں یہ جماعت نہ جا کے پڑھے نا مسجد نمرہ سے امام بے پچھے پھر کٹھیاں پڑھنی ہیں نہیں دے آپ پہ اپنے وقت آنے زور جدی پڑھ دے نہ رسول نو بیندے نہ صحابہ نو بیندے کیے نا را بندہ کرے خدا دے بندیو نبی نو بکھو علیہ الصلاة والسلام ارود تباہ دے صحاب نو بکھو اے امام بخاری پھر انہوں نے باب ہے اسی نو انہیں باب اور جمعہ بیندے صلاة اور بیارہ فاتھ اتتا دے سلام بشاید کسی نو نصیب ہوئے انہوں نے یہ کیس نہ دے ہو اے خدا دے بندیو حاج کرو او داندہ کرو جو میں اللہ رسول اللہ علیہ السلام کی تو انہوں کچھ ملے تو ایک عرفات دے مزان جو میں نمازان کچھ ملے اوٹھے پھر اگلے حضی نام بخاری وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ اضافات صلاة مال امام جمعہ بین آمام حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ ہی نہ ہوئے خدا کرنے اگر عبداللہ بن عباس گزریا اے عبداللہ بن عمر آگئے حضرت عمر نے بیٹے عبداللہ بن عزبیر رہا عبداللہ عبداللہ رسول اللہ علیہ السلام عبداللہ بن عزبیر رضی اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ کہ جے امام نہ جماعت نہیں ہوئی سے ملتی تا دی دو نمازان اکٹھیاں کر کے پڑھ دی ارے پھلے پھلے لکھ دے حافظ حضرت عبداللہ کہ خود امام ابن عفاد شاگرد محمد ابو یوسط والتہاوی اور جڑا اس مذہب دا وکیل وکیل مذہب حنفیہ شافیہ سی مگر جو پڑھے آ حالانکہ امام اب شافیہ سے بہت بڑے عالم تھے مگر انہیں دیکھا بینے یہ دنہوں حنفیہ سے مذہب پکا اے پھر امام ابو جعفر تحاوی حنقی ہو گیا مگر عالم آدمی انہیں ادنا جی حنفیہ سے نہیں مانی با کھا میٹ کے شرع مان الاثار اے علم والے ان بندین میں وہ پڑھن وڑی کتاب ہے کہ جہ دن مسئلہ لکھنے لی پہلا آسا کہ اس بارے ایتا حدیثہ کی پھر نظر دو میں بیسہ نکل کی یا اکل کی اس میں بات پھر فیصلے کی تھے بہت کہ اللہ اپنے مذہبوں صحابت کی مر کہی جہاں کیا نہیں ایک کوئی مسئلہ نہیں حق آئی امام ابو حضر لکھنے پانی سو چہرہ سو آز تیسری جل کہ امام ابو نیفہ جلے آنے کر لے کر لے پڑھو جائے تو ہی جمعہ دنہ نہیں پڑی شاگرنہ دو ہی مخالفت کی کہ امام صاحب تو ہلی کوئی کر لی اور امام اتحاوی نے کیا کہ کوئی امین اکول اللہ تعالیٰ بن مرحا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے صحابی نہیں پڑی جرا سفر جائے پشاب بھی بیندہ سی تو لوگوں نے پشاب آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیشمار آنے پھناہ ہو گیا رسول اللہ کہ پشاب نہیں آیا بہ گیا لوگوں نے آکھا ہے فرمایا رسول اللہ نے سفر کر رہی آیا یا نہیں آیا میں حضور بیٹھا دیکھا اس باروں بیلکل پھناہ پھر رسول جنہوں آندھر تو لکھ دے امام تعالیٰ پھر سب تو بڑی طریقہ جڑی ہے عبداللہ بن عمر دامل ایسا رسول اللہ تعالیٰ سنجھ پڑا آدمی جو کرلا بھی دو کٹھیاں کر رہی کیوں نہیں کسی کرتے مگر لوگ اپنی مرضیوں کر دے نہیں جو کس طریقہ اللہ دار دے رسول اللہ وہ زیاد نہیں آدھے اور اسے اتنا ایک مسئلہ ہو رہا کہ لوگ تواف کری جاندے اثر تو باد فجر تو باد حضران کے تین مذہب بیعث بارے ایک جنہوں نے آکھا یار جنہوں نے نفل نہیں پڑھنے جنہوں نے تواف کرنوں کرنا ایک تواف چھتاں پھیرے اندھے ناف دے دو رکھنا جنہوں نے دو رکھنا تو انہوں نے نہیں حضم دیں اثر تو باد فجر تو باد کہ اور وقت تواف دے تھوڑے ایس تو خالی کرو مطاف ہوں باقی جو وقت آگا جنہوں نے نفل زیاد ہے انہوں نے پکر لے چکر لے دو جہوں سے جنہوں نے آکھا ناڑی چکر لے آو انہیں رکھتاں پڑھ تیسرا ہے ٹولا بے رکھتاں نہیں پڑھ دے پھرے رائی جنہیں پھر کٹھے کریں جنہیں ساتھ ہو گئے ان چودہ ہو گئے پھر کٹھے ہی مر کے نبیہ لیں ایک کوئی مذہب نہیں پہلے دو جنہیں پھر بھی کچھ جانے ہو دیں بے یا ناڑو ناڑ پڑھو یا تواف کرو ہی نا ادھلی پھر امام عبدالعی لکھلی یا انہوں نے ہمارے بندے کچھ کرنا جڑی ہیں نا سنیا کرو ادھل پھر عمل کریا کرو اے موطع امام محمد ہے موطع امام مالک رحمتلال ہے مالک ابن آنس اے عالم مدینہ انہوں سے ہیں مدینہ دار باقی اور شرح جو ہے اے سور اللہ جنبستے جو ہے اسی حجری پیدا ہے اور اس بندے خدا دا جایا ہے یہاں طریقہ تھی نا یہ تو دنیا باری جاندی ہے جو گل ہونی وہ دنوں روضہ رسول اللہ سے پاک پاک مردی کبر جے تو آلا کبر دنیا کوئی نہیں وہ سے مسعہ کرنا لگا کرو کارا صاحب حادر کبر ایس کبر والے نے فرمایا لوگ پر جلے دیوانہ بار روپیں در دروشی پڑھ لے امام مالک رحمتلال نے کتاب لے کے دیتی تیزی حدیثان لکھنیاں صحابہ دے پتوے لکھے ایس کبر مولانا عبدالعی لکھنی رحمتلال نے فرماو دے اے عبدالعی لکھنی جڑا کوئی لوں والا بندہ نا میری گل خدا دے باستے منو مسلمانہ جنہاں لوگوں نے اللہ نے انصاف دیتا نا ہونا چاکے بندہ گئے ایس کھے ساڑے مرک چویا اے نے سب پڑھے آئے لے حدیث کی آنزے حنفی کی آنزے شافی کی آنزے وہ دوں بعد پھر فیصلے کی تے بے ایدی گھل جڑی نا زیادہ ٹھوسر وزنی انہوں اختیار کیتا تو یہ سب بارے یہ لکھ دے کہ میں حج سے گیا اور حج کرن تو بعد جیسے تواف کیتا اور تواف تو بعد میں دو رکھتا پڑھ لگا اثر تو بعد دا وقت زمانہ شریف مکہ دا سی وہ سوئے جڑے حنفی تھی نا تواف کر رہا ہونڈا لے معلم ہندے وہ آئے انہوں نے واقع نہیں یہ وقت کوئی نہیں دا نفل پڑھنا دا تو کیوں ایسے پڑھ لگا انہوں نے پھر کہا یار تو سی انہوں نے گلن چھڑو ایس موقع تھی جڑا وڈا حنفیاں دا وقیل سی نا امام تحاوی انہوں نے بھی کہا بے اور نفل نہیں جڑے شاکیہ پڑھی جئے انہوں دا وقت پھنی ہے تواف جڑا او دنے دو رکھتا اے واجبت تواف تھا جو میں رکھتا نا او دے نار حصہ لازم جو پھر اندھا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا یار پہلی وری سارت کہ من تیرے کھڑے لنگا اسی حنفی سی مگر شکر ہے تو خدا جا بندیا سانے دسیا کہ نہیں اپنا مذہب پورا پڑھ کے ویکھا کرو صحیح گلے یہ کہ آدمی یہ رکھنا پڑ سکتا دیتے ہیں پھر لکھ دے بھی درست گل جڑی ہوئے ہوئی تو ایس موقع تھی لکھ دے ہیں کان ابنم اللہ چوباز اللہ اکبر وَقَضَ تَعَلَى الْقِرَامِ فِي الْمَقَامَ التَّحَاوِي فِي شَرِ مَانِ الْعَسَارِ کہ امام تحاوی جڑا شافی مذہب چھڑ کے آنے تھی ہوا اینی نظر کارت کی تھی اون نے بھی لمبا کلام کیتا اپنی کتاب شرح مانِ الْعَسَارِ وَرَجَّهَ جَوَازْ رَكَدْ جِتَّوَا بَعْدَرَسَرْ وَبَعْدَصَبَي قَبْلَ تَعَلْغْرُوِ مِنْ غَيْرِ قَرَاحَ کوئی یہ مکروح نہیں اثر تو بعد بھی فجر تو بعد بھی سورِ نِكَوْنَ تو پیلان غروبوں تو پیلان اے رکھتاں دو پر سکتا وَقَرَاحَ تَعْمَا فِي غَيْرِ مَامِنَ الْعَوْقَاتِ الْمَقْرُوحَ کا وقت تَعَلْغْرُوِ وَالْغْرُوِ وَالْزَوَانِ ہاں جدا تین وقت سورِ نِكَوْضَا وَالْزَوَانِ وَالْزَوَانِ اَبْنَحْرَوَانِ مُجَاهِد وَالنَّقِئِ وَالْزَوَانِ فَنَقَ الْمُسَنِّفَ الْمُحِيطِ بِي عَبْحَاسِ طَرْفَانِ اللَّمَنَّ اچھا لیکھ دیا آیا امامی وَالَعَلَّ الْمُنْصِفَ الْمُحِيطِ بِي عَبْحَاسِ طَرْفَانِ اندھا دعا پارٹنگی بیساں جڑا آدمی پڑھو گا نا جڑے منع کر دے ہو بھی جائز کان رہے ہیں یال من نحاضہ والرد حال اصح اے میں دو سو سنگ کی سفید پال اندہ اندہ آپ پہ پتا لگ جوں گا بے جڑے آنجن بہت سے بہت پڑھ سکتا رکھتا او سنگ اندہ قول بروس تو ٹھیک ہے وَالَهِ کَانَ عَمَلِي فِي مَكَّةِ اور اندہ میرا عملے ہو رہے ہیں میں جیساں مکہ گیاں حاج کیتا ہے اور ساندہ سیاہ کہ اسوے ایک ہزار دو سو بانوے اے حاج ہجری سی اور میں دوسری مرتبہ اسوے زیارت سے حرمین لی جاہاں سی وَلَمَّا تُفْتُو تَوَافَ الْوَضَا بَادَ الْأَصَرَ جیساں آخری تواہ میں کیتا ہے اصر تو بعد حضرت المقام قام ابراہیم نے صلاح سے رکھ کر یہ تواہ کہ میں پھر دو رکھنا پڑھ لی مقام ابراہیم ول گیا فَمَانَ الْمُطَبِفُونَ مِنَ الْحَنَافِيَةِ جیساں حنفی سی نا تواہف کرونا رہے اچھے جیساں مرلہ مردو دے انہوں نے منع کیتا ہے فَقُولتُو نَام فَقُولتُو نَالْحَرْجَالْجَوَاسِ فَقُولتُو نَالْحَرْجَالْجَوَاسِ کردی زور اثر کٹھی پردے نہیں جو دی بھی پڑھنی میں توڑے سامنے بیان کرتا کہ اللہ در سبوردہ بھی طریقہ سی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رہ بھی جاندے سی جماعتوں پھر ہی دو نمازہ کٹھی پردے ایسے تو پڑھوانیاں گیاں بے آدمی نا ایسے نمازہں چکر تو آ رہا ہو کے دعوان چلا گیاں یہ نمازہں دو دو رکھتے ہیں بڑیاں نہ ہے نہ نہ کوئی سنت دو دو فرضی شام تک دعوان کرو کھڑے کرو بیٹھے کرو وکھڑے ہوگے کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی نے آکھا حاجی بہت سے حضرت احسار کنے حاجی آپ نے فرما کرنا پھر امان صاحب بہت تھوڑے یہ جڑے آئے سارے کو حاجی ہے انہیں آکھا پھر تو آرے خیال کر رہا حاجی تک پھٹے پرانے کپڑے آڑا مٹی کٹے روڑیا اوٹھ دے پیچھے لکے آڑا اور رو رو کے دعوان کرتا آپ نے فرمایا آہ شاہد ہونا چاہوئے بیڑے حاجی نا یہ شاہد ہونا چاہوئے باقی سارت پٹھائی کرنے اس تو کوئی پتہ نہیں دعا دی قبول عددہ کے وقت ہوئے آدمی انہیں اختیار کرے مدل ہو جائے اے پھر تہتاوی حاشیت تہتاوی علا مراکل فلا شرع نور رضا کیسے ہیں اٹھتی ہیں کتابہ پہلا نور رضا لکھی گئی چھوٹا خلاسہ مسئلہ نماز روزہ آئی پھر اوزی شرع مراکل فلا ہوئی مرکہ علامہ تہتاوی اوٹھاوی سی اے تہتاوی انہیں فرحات کیا لکھیا کہ مسائل اصلی کی تو اس موقع سے پھر لکھ دے کھے سو چار سوا تو فرموان دے امام ابو نیفہ یہ کہیں دے کہ یہ مسئلہ نمرہ جا کے امام نماز پڑھے پھر دو میں کٹھیاں کر سکتا ورنہ نہیں اے امام دے نزدیک انہیں شرط ابو نیفہ دے دو آن شاگردوں دے نزدیک انہیں فکار اللہ یست عربت اللہ سیاد جمع زور ولسر اللہ لے رہا اور انہیں دے نہیں یہ کوئی نیت مادنہ پڑھے جنہیں احرام بڑا احرام بدہ ہوئے اوہ آدمی دوں میں نمازہ کٹھیاں پڑھو گا وہ بھی کالت سلاسہ اور باقی تنہیں امام بھی مالک احمد شاہ پیئے یاد کی دماعت ہوئے یا نہ ہوئے پھر اگے کیلئے ہاں وہوالعظر اے ہوئی گرد جلیے وزنی ہیں اور اے کال پکا بیرکو ٹھیک ہے کی دماعت نہ پڑھے یا کرلا پڑھے دمیں جمع کر کے پڑھے اے دو ضروری مسئلے سی کہ تواف جدوں کرنا اے دن آج دو رکھنا پڑھنا اے دن وقت نہیں دیکھنا بھی اثر تو باز ہے مغرب تو باز ہے اور جمع ہی دو میں نمازہ کرنی ہیں اللہ توفیق دے سب نو نصیب کرے جلے جان دے ہیں قبول فرما انہیں لوگ کٹھے تھی درست ہوندے رہے جمع ہوندے تھی شکر ہے بڑا موقع ملے آتے لوگ ہمیں فیضہ اٹھایا وچے بریل بھی جو بندی سیاں سنی جان دے یار خدا دے کٹھے ہوئے دے تو ارچوں کو کافر ہوں دا اتھے کیا ہوں دا تو انہوں پتہ قرآن نے آکھا بھی حرم دے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا چودہ سا سار ہوگا شنین ڈکیا جی میرے دے ہی جڑے سے وہ ڈکے گئے جی دے ہونے آکھا سنی نبی من نے اے بریل بھی آن دے کہیں دے رہا ہے کہ جنگستاق ہے چلو مبارک ہوئے تو انہوں نے لڑائی مگر حرم شریف داخلہ مو رہا جدا ہیتھے وڑ گیا مسلم اگر مسلم نہیں چھے کیوں وڑن گتا مسلمان اس تو ہیتھے وڑنا کوئی کافر ناک ہے نہ کوئی مارو کٹو مسئلہ ٹھیک ہے میں تسی کو یار تیرے نوہ گر زیادہ بہتر ہے اے بسم اللہ علم دی گال کرو محبت پیارنا کافر کے آن دا کوئی چکنی حرم شریف دخول جدا خود مو رہا بے مسلمان نہ ہوں دا بڑے بڑے انہیں منت کی تھی میں نے یہاں دے پندل نیروں سے سلطان دی منت کی تھی پہ تو ادا شہر مکہ میں نے یہاں دا موقع دے حضیر ایاز میں لیا دا انہیں آگا یار دوستی جنہاں بڑی ہے مگر مکہ جنہاں میری حکومت نہیں اوہ خدا ادا شہر ہے اوہ سے سوائے مسلم دے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو ہور سارے سعودیان پھر جنہاں مکہ نہیں آگا اس تو مکہ جنہاں وڑ گیا اوہ مسئلہ ہونا کوئی غلط ہے یہ صحیح ہے شک کرو گا اللہ کوئی بات نہیں مگر اوہ نا کافر ہے نا دین تو دور ہے اس تو سادہ نا ایک اہل القبلہ کہ جنہاں مکہ نموم کر کے نماز پڑھا نا اے اہل قبلہ سام مسلمان اے وڈی نشانی ہیں حضورﷺ جنہے میرے ورگی نماز پڑھی تو میرے قبلے نموم کیتا سادہ زوا کیتا کھا لیا مسلمہ سارے حقوقوں نے مسلمانہ وڑے حاصل ہے باقی روڑے جڑے نا علم نا اگر پر محبت نا بے کے دو عالم کرن گا لے کوئی مکہ دی مکہ نہیں دی رہن جا پڑھا اپنے خیال اللہ سارے ہم سے راضی ہوئے جنت کھلی جنت تانگنی تجھے فکر نہ کرو سے سارے بردنے کسے ان کوئی رنجس نہیں رہنی نہ راضی ہیں نظار نہ معافی صدور مگر جلان جڑے کینے ہیں نا اللہ ہم سے کھچ لانے ہیں تجھے پر آ پر آ پر آ بانکے تجھے چختہ سے بیجن آئے میں لڑے مردے کیوں جے شکر ہے بچارے نامن محمد الرسول آسان بالکل اللہ کا رسول ایسا ہے فَحَوَ اللَّذِي تَمَّا مَعْنَا آف شروع جب میں کیا نا بے آپ بھی شانہ کو مکنی یہ میں بسیری رحمت اللہ علیہ وسلم فَحَوَ اللَّذِي تَمَّا مَعْنَا آف ایسا پاک پیغمبر پہ جیہا خدا نے محبوب جے ہوا دا شکل بیکھیے باروں ظاہر بھی اڑا سونا بہت نا سونا کوئی جمعہ نہیں سونا تین جے آنا کوئی بیکھی آمیں نائیوں جمعہ ماؤ جہاں اندر تو جے باطن بیکھیے کیریکٹر تے اخلاق تو بھی آئے انتہا خورو کے نظیم اللہ نے آکھا کہاں کوئی درجہ ہے جس سے تو پہنچائے تو آگے کوئی مقام نہیں فَحَوَ اللَّذِي تَمَّا مَعْنَا آف ایسا پاک پیغمبر ہے ظاہری شکل اور اندر و باطن اینے مکمل ہو گئے سُم مصطفیٰ ہو حبیب امبار نسل پھر جنہیں روح پیدا کی کیا رب نے انہیں کہاں ہوں تیردو سوا کاؤں ہیں جنہوں میں اپنا محبوب چنوں میں جنہوں چھانٹ لیا کہ میرا اصلی یار سوں اے حجر پیغمبر جیسی امت سے لاکھ شکر ہے الہمبر اللہ اللہ جی جارانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویرے جاگ جائیں پڑو کہ شکر ہے اس خدا جنہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں پیدا کی تھا کسے اور امت پیدا نہیں تو اللہ تعفیق دے اس نعمتی قدر کرو پر آہ بن کے رو کوئی دجال کوئی قضاب اگر لوندہ چوانو ادھے موں سے مٹی پاؤ کہ شرم کر تو رسول اللہ علیہ وسلم پکڑے کر رہا کوئی مسئلہ غرص ہے چکا ہے کہ میرے علم دمدہوی آرے گا لینا یہ درست نہیں ان حد اتک رہے کفر کہتو آنا انہیں کہتا میں نبی پاک نو نہیں مندہ تو تیر تو زیادہ جان قربان کرنے لیا تو کڑے موں نا آنو کافر آنو مسئلہ غلط ہونا جہالت ہونی بے علمی ہونی عرق بات ہے کفر کے ایک آدمی کہتا میں نہیں آنو نبی مندہ توبہ تو بھئے ہو جا مردود جلا آنو کافر کہا تو کلمہ گو آنو آخر تو اللہ حدیت دے اس تو توبہ کرنی چاہیے باقی اپنے ساتھی انہیں دو چیزیں ہور دیتے ہیں میں مخصر وقت جیلا بیان کر رہا ایک جہے حرز دو جانا یہ بہت مشہور ہے تھانی صاحبی لکھا ہوروی عملی آدی کتابات کہ کسے جہاں جانتاں کرے نہ کسے کارچان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی ہی حضرت عبود جانا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لیٹے آونا تو آواز آنو بھی گیا کبھی کوش ہوندہ کبھی کوش ہوندہ شکلان منو نظر ہوندی ہیں تو آپ نے فراکیا بیادرانتو میں تنو لکھتا اے توں اپنے سمار کے راک انہوں نے عبود جانا ایک کتاب لکھلی انہوں نے سمار لی لے گیا اپنے سب سے لے راکی رات پھر میں سنیا جو جا گیا چیخنا چیخ رہا اسے عبود جانا تو سنم ساردتا ہی اور بالکل جس کتاب لکھ کے دنوں دیتی ہے خوزادہ نامنے چکلا اسے مرکے تیرے کرنی ہوں دیتی ہے بڑی لمبی چوری گھر لی اے لوگ لکھ کے دن دے حرز عبود جانا چھپی بھی بن رہے اے بھی چھپی ہے مگر لکھیا کی ہے بہادا و قدر و یا فی حرز عبود جانا حدیثاں چفیل وہاں موضوع لا تحلو روایت لکھ دے امام بہکی رمت اللہ دلال انہوں نے باوتا انہوں نے صفح کہ اس بارے لمبی کہانی لکھی لوگاں اور ہے گی یہ بالکل من کرتا ہے اے دا بیان کرنا روایت کرنا حلال کوئی آلم نہ ایک کہانی سنا ہوئے یہ بالکل ٹھٹھی اور من کرتا ہے سمجھے اٹھاسی اور انہوں نے صفحے دے اے دا دکھا ہے اور دوسری بات پوچھی تھی اپنے بینکلے ساتھی کیا پاپ جڑانا موجود تھا بین ایڈکٹ انہیں چھاپ دتا کتاب لکھی بیس آلہ السلام کیا آپ وڈا دیں اندر آسی منہوں نے پنجی دسمبر آرہے ادا ساتھ کو کوئی ثبوت ہے میں اے درستہ بین نیت ہونکی آنو پہلہ ہی عیسائی آلم مندر بے بناوٹی کوئی کسی کتاب تھی نہیں بیس آلہ السلام دسمبر پیدا ہوئے یا پنجی دسمبر اے تو اندازہ کرو جو رکھے اے مسلمانا یارے گل کترا پھر محوری صاحب اے سارے عیسائی کرنڈے عیسائی مندر پوچھ نہیں رہا نہ دسمبر جمندہ پتہ آئی سالسلام دا نہ پنجی دا اے میں ان کاموس اور کتاب کی ٹی وڈی ہے کاموس اور کتاب سادھے مفردات القرآن امام اسفانی قرآن سے جنہیں لفظ آیا کلے کلے جی تشریح بے گل کی ایک کاموس ہے کہ بائبل دن در تورا انجیل جو آگی نگل اللہ بے چیز ایک ایک کارل ہوئے چھو سارا تندسو بہت میندز نے لکھی ہے ریویرنڈ ایفیس خیروندہ بہت بڑا پادری بڑے دن تے رکھدا رومن کچھ لکھ اور پروس تشدن کلیچا اسے پچیس نسمبر کو اے اپنا ہی رولا آنڈا تو آڈے جڑے پنجی نومنوں دے مصر کی آر تھوڑکس کلیچا چھے جنوری کو اور آرمنیا کی کلیچا انیس جنوری کو مناتی پہلے ہندہ تو ایک دن نہ ہندہ پنجی دسمبر چھے جنوری آرارمنیا دیتا ہندہ انی کریسمس کے تہوار کا پتیس دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہِ قسطنطین کے عاد میں تین سو پتیسی سی کو ہوا انہوں نے دیگل شروع ہوئی یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کریسیاں ہیں جو پہلے عیسائی بڑا دن مناتی تھی یا نہیں تاہم جب سے یہ شروع ہوا بڑا مقبور ہوا اگے پھر لکھتا کہ شروع جدو کتاب جڑا وڈا پوپس انہوں نے جڑا دینا کیا جاتا یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدا اس کا کسی کو علم دی اڈا وڈا عالم مر جائے جنہیں لے کے دیتا بائبل سمجھنی تیسری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے بیس مئی کو منایا جائے لیکن پہ تیس ستمبر کو پہلے پہ رومہ میں اس لیے مکر گیا اب موڈ بھی بیکھ لو کہ نہ کوئی دلیل لبی نہ کتھو کافران تو لے لیا کہ رومی لوگ کافر بہت پرست دیتے سے پندی دسمبر دن منا ہو دیتے وڈا دن شروع ہوندہ چھوٹے ہوندہ ہوندہ وڈا ہونا شروع ہوندہ اس دن منا ہو دیتے کہ عید ملاد شمد سورج دیت پہ داشتا دینا اور بزنا شروع ہوایا انہوں واقعہ تسی عیسائی ہو جو دینے ہو رکھو انہوں نے سورج دانا آکھو عیسیٰ علیہ السلام دا کرو کہنا دین نہ فراد ہوندہ اس تو ہوندہ بھی کئی مسلمان نے یہا رہا ہی نہیں مسلمان کر رہے بھائی یا بھیکو امت ہی پوری دبی ہے آپ آنے بھی ثبوت کوئی نہیں اسکندریہ کے قلعہ میں نے رائے دیتے کہ بیس مئی کو منع دے لیکن پتیس دسمبر کو پہلے بہر رومہ میں اس لئے مکر کیا گیا تاکہ اس وقت ایک غیر مسیحی تہبار کافراندہ جشن زہل کو جو ذراسل جلی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پشت ڈال کر اس کی جا خدا مسیح کی سال گرام رائی دینو سورج دے وڑے ہوندہ انہوں نے واقعہ تزیارے نو عیدے ملاد شمس آندے سی ہونی دے ملاد مسیح اور یقین جانو کسے نو برا نہیں کہنا صاف ہے پہ مسلمان چیز ملاد نبی جڑی ہے کوئی اسلام تنیسے کوئی نہ مناؤں دا سی نہ کوئی فرقا نہ مسلمانہ نہیں پتا بے رسول اللہ ربی اللہ پیدا یہ دا موقع نہیں نہ مہینے دا پتا جے نہ کسے دن دا پتا بارہ ربی اللہ کیا دن جو مرضی کے اندر ہے اے ہو آدھا جنہ ثبوت کسے کو نہیں پیر دا جن ٹھیک کہ آپ سو بارد جن پیدا روزہ بھی رکھ دے اور کوئی شای نہیں مگر بنا لیں گے جن ہویا ایسے طرح کے رومیاں دے ایسانیہ جنے مسلمانہ دے جنگاں سے سلی بھی جنگاں اونا پنجی دن تسامبرنو اپنا دن میں آیا اے مسلمان آکا یاراسی ہون پر چھڑے گئے سانو میں کوئی دماؤنی سے چھے سو پانچ ہجری ایسانیہ شروع کیتا ہے ایسانیہ پہلا نہ بڑے لی مگر چار پہنڈا کام پھر ایسانیہ آلا پکٹی ہوگئی گئے گئے پنجی دسامبریا ایڈی وڈی کتاب جو پڑھ گئے وہ شہدی حقیقتی دین اصلی مگر چال پہنڈے کی اللہ حدیت دے دین اصلی جو کچھ خدا دے پیغمبر نے جتا اوہی کافی ہے حافظ محمد الاخفیر احمد اللہ علیہ دے بیانتے ختم کرنا جتنا دین نبی فرمایا اوہ بجا دے آئی وعدہ کٹا اپنی اکلوں لپا مو لڑائی اے مسری جو میں لپے رہوندے نا لپے چھڑ دیو انہیں دین بڑا جلالہ دے پیغمبر دے گئے کروڑا درود و سلام ہے خدا دے اس پاک روف الرحیم نبی سے جنہیں کوئی کسر نہیں چھڑی جو خامیانوں سے کٹ گیا انہیں کسر پوری کے لئے دلانتے سارتے اسے تو شرک نہیں مواف کہ بذت نہیں مواف کہ خدا دے ہوں جنہیں تو ہور کسے والکوں دوڑا کہ نبی دے ہوں جنہیں تو رستہ ہورکوں کر دیا اوہ در شرکیا اے در بیدتا ہے کہ لائلہ تو پھر گیا کہ جو مشکل کوشاک کوئی نہیں شاہلا تو ہوراں کو مزا مگیا وہ لائلہ ختم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ جلدہ رب نے کھا دیتا وہ کسر چھڑ کے گیا حوالہ ہو دا دے کہ انہیں کام کی تا پھر بسم اللہ پھر ماتے دے دے وہ حوالہ ترکو کوئی دیان دے رسول اللہ تو باگ کوئی شانی نمی اتری وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین وصد اللہ تعالی خیر خلقی محمد الرسول اللہ رب العالمین بسم اللہ اب حمدللہ الحمدللہ و سلام علی عبادہ اللہ اپیل جڑی ہے ہن جاڑے سامنے مسجدی تو ہو چکی اللہ نے جنیع توفیقی کی مندینہ درستان باقی کوئی ساتھی مل کرنا چاہتا انہوں نے اپنا بھی معاملہ کے مسجد واسے کوشی کر رہے ہیں کہ انہوں نے نمیں سرے تو بنا جائے اور جب میں سلیم آندہ نے بیدار نقشہ بنوایا کہ بالکل ایک نمیں بنائی جائے اہمیں ہون تھوڑی جی بنا آنگے پھر دو چار سال بعد قصہ ختم ہو جو یہ انہوں نے حوصلہ کرو حمد کر کے انہوں نے ایک نمیں شکل دے دی انہوں نے انہوں نے یاد رکھن کہ اللہ تعالیٰ دا کار بنا گیا سی خدا توفیق دے کم مشکل کوئی بینی بندے اوٹ کھڑے اور تے آسان ہی آسانیا فضل فرمایا اللہ تعالیٰ پھر کے جلدی جلدی کٹھے بھی کر لے کرو دے دیا کرو تھوڑا بہت حصہ ہر جمعیں پا دیا کرو انشاءاللہ اللہ سے کارچی لیا سے گونسلے جنہ میں حصہ پاؤ گئے جنہ جہاں اللہ حل بنا ہوگا خیر کرے اللہ پا اگر مکہ یا مدینہ میں پندرہ جنہ سے زیادہ قیام ہو جائے تو کہتے ہیں آپ مسافر نہیں رہے نمازیں پوری پڑھنے کیا یہ پابندی ہیں خود ہی لگاتے ہیں اے بھی اچھا سوال کی دین جڑا جدو آپ ہی تنگ کرتا اللہ کے رسول نے کسے حدیث نہیں یہ فرمایا اب اینے جنر بندہ روید پوری پڑھنی شروع کر دس سو دنانہ مسافری جو نکل جنر پہ چار دن مسافر ہے پنچہ دن پہ مسافر نہیں رہی گا یا دس دن مسافر ہے پہنچہ دن مسافر نہیں ہے بیلکل بنوٹی گل اللہ رحمت فرمایا ہے امام بن تیمیہ تے بن قیین تے انہاں آگیاں نا رسول نے میل دستے کہ انہیں میل جڑا وزنہ مسافر ہے اے بھی لوگ آپ کی کرنا شروع کر دا جب آدمی اپنا روٹین ورک چھاڑ کے کام جڑا روز کر دا انہوں چھاڑ کے انہوں پاسے انہوں کی درے ٹڑیا سفر ہی سفر ہے قربان دے عبداللہ بن عمر دیسے ایک میل سے بھی کسر کر دے انہیں اللہ نے چھوٹی گی تھی یار کیوں دنیاں نمتان کر رہی تے چلو زیادہ زیادہ کہنا جسی جو میں اللہ دیکھنے ایک بندن ٹھیک ہے ایک بڑی گڑان ایک منل بارہ میل او سادے سولہ میل بنلے اینہ ایک طرف انہوں ہو بے تے کسر کر دے تے ہور گرلس کوئی نہیں اے جڑا دین ہے بھی کوئی نہیں کوئی دن حضور نے مکارنی کیسے انہیں آپ پہ انہیں جی آپ نے پہ نیت نہیں سکھی چی اور نیت دا کہنے سے اثرہ کر چھبی جن تبوک ٹھہرے کسری کر اٹھارہ مکی ٹھہرے کسری اور اسے تو امام بن تینی عرب نے کہی مذہب کسی حدیث تا آگیا بیٹھ تو زیادہ میں رہا تو پوری پڑنی کوش نہیں یہاں وطن بدلو تو ٹھیک ہے تو انہیں ارادہ ہی کرلے بہت سے جا کر رہنا کام کار کرو پھر ٹھیک جان جائے پوری پڑو اگر اے نیت نہیں تو یہ آردی ٹھہرے جے آردی ٹھہرنا پہمے کنے جناز آوے بسم اللہ کیا کہ دوگانہ پڑی جاتے رب آردی جاتے تھوڑا کم ثوابی ثواب ہے ایچے درمیان چونوے گر سنا جاں میں نے سویڈن چو بچی نے فون کیتا میں نماز بے چھل لیں گی تھی جزوں تو اللہ جاں بندہ تیرا سنے ستارہ رکھتا جنتی ہونڈی گاں جنوے وطر سنتا ہے جنہیں گاں ترقی کرنی کردہ پھرے دو فجر چار زور چار اصر تین مغرب چار شاد جمعہ رمضان شریف روزہ رکھتا ہے بڑی ایچوں بعد نہیں تو ہی روزہ رکھتے اشور ایر فیضہ گنات کوئی نہیں سنتا نفناری موری رفت پاؤنگے روزیاں دا آخی دا بے سنت روزہ رکھو ہر جمعہ راستوں واردہ رکھتے ٹیٹھ پیر ہم دیئے نہیں وہ کرنے ہاں رکھے گی یہ ہوئی ہارے نہ سنتا نوازی ہیں پڑھیں ہیں جانتے بسم اللہ جانتے ہیں موقع ہوئے جنہ جی چاہے پڑھو ورنہ فرد سے پڑھ لاؤ جہنمی جنہ ہو انہیں آکھا پکی نوازی ہوگی اور اپنے خاندنوں ہی دجھے ملک کم کرتا چاہیتا بجے آبی نینہ ہنٹو پڑھنی ہو تیرا جنہ جانتا ہے رادہ نہیں دین ہو دستو جلالہ جی پاک رسول نے دستیاد اللہ جی پاک پیغمبر تے کرونا درود و سلام مولانا فضاء بھی ورمی سانو آسان بھی اندرس دیکھے باپ بھی اور نہیں شفت نہیں کردہ اور نہ پیار نہیں کردہ لنہمت نے آپنا کی جانتے ہیں ایکیسی اے مولانا فضاء اللہ صاحب بیتر ہوں سیرت و نبی مکمل سید سلیمان نظیر امام حسین و واقعہ کربلا حادثہ کربلا کا پس منظر میلاد و نبی بلت ہے امام نسائی کی شور آفاق سنید خصائص علیب سب مولانا کو میرے سکتے ہیں تو سوال کر لیا کرو میرا بچہ بھی مارز کے دعا فرن انشاءاللہ برحال سبانی جی ترفون اے او گردیڑیو پادرین آری حضرتیسہ علیہ السلام کی تاریخ پیداش پوب کی کتاب نے تنازہ کھڑا کر لیا تاریخ میں کئی برسوں کی غلطی ہے اس اعتبار سے پتیس دسمبر پیداش کا جنلی نہیں بنتا اے روزنام دنیا فاصلہ باب پوب بینیڈکٹ لیلا ہن پوب ہے نئی کتاب نے حضرتیسہ کی تاریخ پیداش سے ان ترکی نیا تنازہ کھڑا کر لیا پوب کا دعویٰ کہ عیسائی کلنڈر میں دی گئی حضرتیسہ کی تاریخ پیداش کا سال درست ہے نہ تاریخ درست ہے حضرتیسہ کی تاریخ پیداش سے متعلق اس سے پہلے بھی مختلف تحقیق کار اور عیسائی رینما مذنی سوال اٹھاتے رہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کیچھلک چرک کے بانی نے خود اس بات کا اطراف کیا پوب دی انفرنسی ایڈ نیرے ویٹر سلسک اپنی تیسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ عیسائی کلنڈر میں حضرتیسہ اور اسلام کی تاریخ پیداش میں کئی سالوں کی غلطی ہے اور اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کی پیداش کا دینڈی پچیس سمبر نہیں کتاب میں پوب نے حضرتیسہ کی پیداش اور ان کی تاریخ ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا پوب کی کتاب کی لاکھوں کافیاں چھپ چکے اور بہتر مرکوں میں کتاب کا بیس سبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا اعت کو پتا لگا بھی حق آخر حق ہوں تھا غالب آکے رہی تھا کنے پردے پائے انہیں ننگاہ ہونا ہی ہوں تھا تو کچھ نہیں ہے امتہ نے آپ پہ دین بنا لیا مسلمان کو دو دین ہے کوئی خدا بھی قسم ہو رہ دین نہیں ایک عید الفطرہ ایک عید ال اضاف دو عیدان جسے رب نے دیتی ہے بہت دن کو تھوڑا خوشی کر لو کربانیوں کر لو کوئی عید نہیں اور مسلمانا دی نہ کوئی گھر لیا چکا مردی اپنے منو دے پھر دے اللہ حدیت دے پیغمبر اخوزہ دی سننا دی جلی لائک ایک پیاری کی اللہ صلی اللہ محمد النبی الامی و از واد امہات المومنین و ذریتہی و اہل بیتہی کماس و اللہ تعالی عالی براہینا فرعالمین انکا حمید مجید اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والموات عباد اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان و ایتائے جلق وربا و یعنان الفہشائے والمنکر والبغی یعظ کم لاللہ تکرن مسجدہ نقصہ سلیم بنوا کے دیو دینا سارے آن محنت کریے بے انہوں بنا دیئے کوئی آنڈا نسلان سارے نوی یاد کرن نسلان سارے